شہر لاہور میں سموگ خطرناک اختیار کر چکی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ نگران وزیراعلا پنجاب کی جانب سے سموگ کے تدارک کے لئے کئی اقدامات بھی کیے گئے لیکن ان اقدامات کے باوجود بھی سموگ میں کمی نہ آسکی اور آج حکومتی احکامات کے مطابق لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن ہے تمام مارکٹس اور تجارتی مراکز اس وقت بند ہے اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہو اور مال روڈ کو بھی ٹریفک کے لئے اس وقت بند کیا گیا ہے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ یہاں پر تائنات ہیں اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی اور موٹرز ہیں جو ہے وہ مال روڈ سے کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہ کرے کیونکہ مال روڈ پر اس وقت جو ہے صرف سائیکل سوار افراد اور پیدل چلے گا ناظرین کو بتائیں کہ پنجاب کے احکامات کے مطابق آج لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا مال روڈ پر گاریوں کا داخلہ بند ہے صرف سائیکلیں چلیں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا کاروبار کے حوالے سے تجارتی مناکس بند رہیں گے جبکہ کل ایسا تھا کہ تین مجھے کے بعد علاو کیا گیا تھا مارکرز کو اپن کرنے کے لئے لیکن آج جو ہے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن رہے گا اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مال روڈ پر خصوصی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ سائیکلیں ہی چلیں گی اور گاریوں کا داخلہ آج ممنوع رہے گا بڑھتی ہوئی سموک کے حوارے سے اس کے تدارک میں یہ اہم فیصلے کیے گئے تھے وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقوی کی جانب سے سرگودہ فیصلہ باز سائیوال ڈویجن کسلاپہ بندیوں کے زد میں ہیں اور آج پنجاب میں مارکرز بازار مکمل بند رہیں گے سمنہ ہمارے ساتھ ہی ہیں سمنہ بتائیے گا کہ آج مال روڈ پر جو ہے وہ گاریوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا تو کیا ایسو پیس فالو ہو رہے ہیں آنچ جی دیکھیں شہر لاہور میں سموک ایک بترین صورتحال اختیار کر چکی ہے اور ہم نے دیکھا کہ سموک کے تدارک کے لیے نقویٰ وزیراعلا پنجاب نے کئی اقدامات بھی کیے لیکن ان اقدامات کے باوجود بھی سموک میں کمی نہ آسکی اور آج ایک بار پھر سے لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے تمام مارکرز اور تجارتی مراکرز اس وقت بند ہیں اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہوں جبکہ مال روڈ پر ٹریفک وارڈن تائینات ہیں اور مال روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بائیک سوار افراد یا پھر گاڑی چلانے والے لوگ جو ہیں وہ مال روڈ کا رستہ اختیار نہ کریں کیونکہ آج کے دن مال روڈ کا رستہ صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو سائیکل پر سوار ہیں یا پھر پیدل چل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے نگرام وزیراعلہ پنجاب کی جانب سے جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے گئے ہیں جس پر سائیکل کا نشان ہے اور یہ ایک شہری کہا جا رہے ہے کہ شہر لاہور میں سموگ کافی زیادہ ہو چکی ہے تو شہری جو ہے وہ سائیکل کا استعمال کریں تاکہ جو ہے سموگ میں کمی آسکے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر اقدامات کے باوجود بھی سموگ میں کمی نہ آسکے اور سب سے زیادہ ائر کوالیٹی انڈیکس پان سو دس مال روڈ کا ہی ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر سب سے زیادہ محولیاتی ایمرجنسی لگائی گئی ہے جبکہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو سے تجاوز کر چکا ہے جو کہ دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فیرس میں اس وقت پہلے نمبر پر ہے شہری جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے اس موک کے اثرات سے اور ایسے میں حکومت شہریوں سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ وہ سائیکل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے جبکہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اس وقت جو ہے حکومتی احکامات پر عمل بھی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کیا چارہ سمنا بڈی تیزیرنگ تھی آپ کا بہت شکریہ